The Life TV سچ سب سے آگے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اسرائیل اور اسرائیل سے پہلے ہی ہجباللہ کی طرف سے لیبنان کی طرف سے گترو تیج ہو گیا اور حملہ کر دیا گیا یہ ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ ذرا دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو میں کچھ تصویریں ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کس قدر ہجباللہ بڑا ٹکر دے رہا ہے اور یہ ٹویٹ بھی کیا گیا ہے محمد تنویر کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ایکس پر پوشٹ کیا گیا ہے کہ لیبنان ہجباللہ آتنکی سنگڑن اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی مسائل داگے اس حملے میں کئی آتنکی مارے گئے یعنی اب اسرائیل کو آتنکی کہا جا رہا ہے ہجباللہ نے آتنکی سنگڑن اسرائیل آپ سمجھئے اسرائیل ایک آتنکی سنگڑن ہو گیا ہے اب اس بات سے لوگ نبازنے لگے ہیں کہ ہجباللہ آتنکی سنگڑن اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی مسائل داگے اس حملے میں کئی آتنکی مارے گئے یعنی اسرائیل کے آتنکی مارے گئے لیبنان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے اسرائیلی آتنکیوں کو جہنم بھیج دیا ہے ہجباللہ کے سینکوں نے یعنی ہزباللہ کے لڑاکوں نے ہزباللہ کے سینکوں نے اسرائیل کے آتنکیوں کو مار دیا ہے یعنی اسرائیل کے آئیڈیا فسینہ کو مار دیا ہے آتنکی کیسے اسرائیل یہ بھی سوال اپنے آپ میں بڑا اہم ہے اور اس سوال کا میں جواب دے بھی چکا ہوں جن لوگوں کو جواب نہ ملا ہو میں ایک بار پھر سے دے رہا ہوں دراصل آپ اس بات کاکلن کریے اور یہی بات ترکی کے راشت پتی نے بھی اٹھائی تھی وہی بات میں بھی اٹھا رہا ہوں ایک آتنکی سوچ رکھنے والا وقت ہی اسپتالوں پر حملہ کر سکتا ہے ایک آتنکی سوچ رکھنے والا وقت ہی حملہ کروا سکتا ہے اسکولوں پر سرارتھی شویر پر اور بچوں اور محلاؤں پر کیونکہ اس کی سوچ ہی آتنکی ہے اس کی سوچ میں آتنک بھرا ہوا ہے اسی لئے وہ اس طریقے کے فیصلے لینے میں بلکل بھی ہچکتا نہیں ہے بلکل بھی غریج نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بس مارو کاتو وقیسے بھی کر کے ہم کو پلڈہ اپنے حصے ملیں آنا ہے اس سے کتنے مجلوموں کی جان جا رہی ہے کتنے معصوموں کی جان جا رہی ہے مطلب نہیں ہے تو ساید وہی پورا رویہ دکھائی دے رہا ہے اس رعیل کا اور اس صاف طور پر سمجھ بھی رہا ہے اسی لئے اس رعیل کو آتنک کی کہنے سے کوئی پرحیج نہیں کر رہا ہے کہ اس کی سوچ آتنک بھرا دی والی ہے ان کی سوچ کس طریقے سے فلسطینیوں پر قبضہ کرنے کی ہے ان کی سوچ فلسطینیوں کو دبا کے رکھنے کی ہے ان کے دھارمک معاملوں میں ٹپڑی کرنا ہستاک شیپ کرنا الاسکہ مسجد میں کیا کچھ ہوا تھا یہ آپ نے تصویریں کئی دنوں سے دیکھئے تھے الشفاہ اسپدال لوگ ایسے نشانہ بنایا گیا یہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی آپ نے گازہ پٹی کی وہ تصویریں دیکھی ہوں گی جن تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں صرف سوال یہی آتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے ازرائیل اور ازرائیل کس طریقے سے معصوم بچوں کو مارنے میں بھی ہچک نہیں کھا رہا ہے ایک بار کوئی رکے گا یہی بات جسے میں نے کہا کہ ترکی کے راشپتی رچپ تیہ بردوگار نے بھی کہی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ازرائیل ایک آتنک وادی دیش ہے جو آتنک فیلانے کا کام کرتا ہے جو معصوم بچوں کو مارنے کا کام کرتا ہے اس کی سوچ ہی آتنکی ہے یہ سیدھے طور پر بات کہی گئی تھی ترکی کے راشپتی دوارا کیونکہ جو لوگ مارے گئے ہیں گازہ پٹی میں اس میں ستر فرسنٹ لوگ مہلائیں اور معصوم بچے ہیں بچوں کو مار دیا حل شباز پتال کی وہ تصویر بھی اپنے آپ میں بہت مارمک تھی جس میں 35 سے 36 بچے علاج کے آبھاؤں میں مر گئے اب سمجھ یہ وہاں پر ایندن نہیں تھا مشینیں چلتی کیسے مشینوں میں بچوں کو رکھا گیا تھا کچھ بچے پری میچو اور بیبی بیوہا تھے جو پہلے جنم سے پہلے ان کا جنم ہو گیا تھا ان کے سامنے بھی بڑی مصیبت تھی وہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرتے ان کے سامنے بہت سمجھ جاتی لیکن پھر بھی یہ اسرائیل سن نہیں رہا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے کے حالات مظر آئے اور اب جس طریقے سے حضب اللہ ایکٹیو ہو گیا ہے حضب اللہ اپنے پرجنس دکھا رہا ہے اس سے یہ تو لگ رہا ہے کہ حضب اللہ پہلے بھی یدھ کر چکا ہے حضب اللہ پرانا دشمن رہا ہے اور اسرائیل یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہے کہ حضب اللہ کے میدان میں آنے سے یہ جو یدھ ہے وہ کانٹے کا ضرور ہو جائے گا اسی لئے پہلے ہی ایک لاکھ سینکوں کو لیبنان کی طرف یدھ کرنے کے لئے لگا دیا تھا اسرائیل نے اسرائیل کو یہ جانکاری تھی کہ حضب اللہ میدان میں آئے گا جب وہ اکیلا چوتیس دن تک یدھ کر سکتا ہے وہ بھی بینا سنسادنوں کے تو اب حضب اللہ کی طاقت تو بڑھ گئی ہے ایران بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے حضب اللہ کی طاقت اور یہ اس کا نتیجہ آئے کہ آج وہ پورا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا اور بلکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے نسل اللہ پہلے ہی کہے چکے ہیں کہ امریکہ تک سے اگر دو ہاتھ کرنے پڑیں گے تو کیے جائیں گے آپ نے دیکھا تو ان کے میانوں میں اور نسل اللہ نے سیدھے کہہ دیا تھا یہ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ کرایا کس کے دوارہ جا رہا ہے یہ صاف طور پر نکال کہ یہ کرایا امریکہ کے دوارہ کیا جا رہا ہے حضب اللہ کے حملے میں لگا تار اسرائیلی سینکوں کو ایک کے بعد ایک بڑا جھٹکا لگ رہا ہے اسرائیلی سینک پیچھے بھی ہٹتے ہوئے نظر آنے کیونکہ حضب اللہ کی طاقت جس طریقے سے دن با دن بڑی ہے جس طریقے سے حضب اللہ نے کام کیا وہ اپنے آپ میں قابل تاریخ رہا ہے حضب اللہ کے حملے میں آئیڈی آف کے تین جوان گائل یہ خبر چار دسمبر دوہزار تیس کی ہے لیبنان بارڈر پر جنگ جاری حضب اللہ کے حملے میں آئیڈی آف کے تین جوان گائل ہو گئے ہیں وہیں حضب اللہ کی نئی جنگی تیاری بھی سامنے آئی ہے حضب اللہ ازرائیلی خلاف جنگی تیاری کر رہا ہے حضب اللہ نے اسرائیل پر حملوں کے لیے نئے لانچنگ پیڈ بھی بنائے ہیں اسرائیل پر حضب اللہ نے حملے تیس کر دیئے لیبنان بارڈر پر حضب اللہ نے آئیڈی آف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے حضب اللہ کے حملے میں آئی ڈی اپ کے تین جمعان گائل ہو گئے ہیں وہیں حجباللہ کی نئی جنگی تیاری بھی سامنے آئی ہے حجباللہ اسرائیل کے خلاف جنگی تیاری کر رہا ہے حجباللہ نے اسرائیل پر حملوں کے لیے نئے لانچنگ پیٹ بھی منائے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ایران حجباللہ کی جنگی تیاری میں پوری مدد کر رہا اور اسی مدد کا نتیجہ ہے کہ حجباللہ جو ہے وہ جواب دے رہا ایک ایک کر کے ایک ایک چیزوں کا وہ جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی تیاری بلکل ایک دم سٹیک بیٹ رہی ہے اور سٹیک طریقے سے وہ حملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہوتا چلا رہا ہے دوہزار چھے کی بات اگر دور آئی جائے دوہزار چھے میں چوتیس دنوں تک حجباللہ نے اسرائیل سے ید کیا تھا اب تو ہوتی بھی آ گیا یمن میں یا وہاں بھی گتوی دیا بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی تو جو یہ حماس اور اسرائیل کا ید ہے اب یہ نرنائک ہوتا جا رہا ہے نرنائک ہم اسے اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ دو دو نہیں تین تین سنگڑن اس ید میں کوچ چکے ہیں حجباللہ بھی اس میں ہے حماس بھی ہے ہوتی بھی ہے ادھر ایران بھی نظر گڑایا ہوا ہے سنگڑن نہیں ہے وہ تو اگر ایران ید میں آتا ہے تو وہ آ جائے گا تو پہلے ہی سے چرچہ ہو رہی کہ اسرائیل تو سماپت ہو جائے گا اور اسرائیل کے بعد کس کا نمبر آئے گا اس پر بھی ویچار کیا جا رہا تھا لیکن فیلال ابھی جو استحتیاء بن رہی ہیں زمینی حملے جو گئے جا رہے ہیں اسرائیل کے وہ نستہ نابوت ہو رہے ہیں بس وہ ہوای حملہ گازہ پٹی میں کر کر گازہ پٹی کے لوگوں کو ڈھرانا چاہ رہا ہے اور ان کے اندر جو ڈر بھائے بھیاپت ہو رہا اسے حماس بڑھنانے کوشش وہ کر رہا ہے لیکن حماس سے جب فرنٹ ٹو فرنٹ اوپن فائٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کو مات ملتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے ہم نے آپ کو آکڑے بھی دکھائے ہم نے تصویریں بھی دکھائی ہم نے بتایا بھی ہے کہ زمینی حملے پر کہیں بھی اسرائیل یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کہ اس کی جیت ہو گئی ہے اس نے جیت حاصل کر لی ہے اس نے جیت حاصل کیے معصوموں کو زندہ جلا کے معصوموں کو دبا کے معصوموں کو کچل کے اس نے آگے بڑھنے کوشش ضرور کیے اور اگر اس کو وہ جیت مارنا ہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مجلوموں پر اپنا عدکار جمع لینا ان کو ڈرانا دھمکانا یہ جو ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کون کرتا ہے یہ آپ نے اگر گھا تک فلم دیکھی ہو تو اس کا ڈائلوگ بھی تھا کمزوروں کو ڈرانا کے وہ جیتا ہے جس کے شریر میں خون کے جگہ پانی بھرا ہوتا ہے تو اب ڈرانا کے اندر کیا بھرا ہے اس کا بھی اندازہ آپ لگائی سکتے ہیں دلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ کبر آپ تک پہنچ دی رہیں نمسکار